بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نسبت وہ کیسے وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بھائی صرف گھروں میں کام کے لیے آجاتے ہیں یا کفیل کا خود ککو کام ہے وہاں پر بھائی مجھے کمیٹ کرتے ہیں کہ میں ورشا میں کام کر رہا ہوں میں کفیل خلق سائے خاص ہوں لیکن ورشا بھی کفیل کا یہ مجھے مشکل تو نہیں ہے بھائی مجھے کمیٹ کرتے ہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں گاڑی کسی اور کے نام پر ہے لیکن کام کفیل کا ہے یا میں گھر کی ڈریوری کرتا ہوں اس کے علاوہ خود سے مجھے وہ کہیں اور بھی کام کے اوپر لے جاتے ہیں اور یا عمل مندلی ہوں تو مجھے وہ سپائی ستھائی میں کر دیتا ہوں یا اس کے علاوہ مجھے گاڑی پر بھی لے جاتی ہیں یعنی کہ آج تم ہمارے ساتھ فلان جا کر چلو ہمیں فلان جا کر لے کر چلو یا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کفیل کا بکالہ ہے وہاں پر آجو وہاں پر بیٹھ جاؤ تو کیا ہمارے لئے یہ بھی مشکل ہے اگر ہم یہ جو زنین کے سائے خاص یا عمل مندلی ان کامز کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرتے ہیں پہلے تو آپ کو اس ویڈیو میں یہ کلیر کر دوں اور تمام میرے بھائی جو عمل مندلی سائے خاص یا چھوٹا مہنہ میں کوئی بھی مہنہ آتا ہے آپ اگر کفیل سے ہٹ کر بہت سے بندے اگر میں نے بہت سے بندے پہلے تھے ابھی سولہ فربری کے بعد بھائی چیکنگ کافی سکتا ہو چکی اور ابھی آپ اپنے کفیلوں کی طرف باگ رکھیں ہیں یہ لوگ یا تو نکل کفالہ وغیرہ کے متعلق یا کفیلوں کی طرف بات آپ کا ساتھ سیدھی کروں گا میں کہ اگر کوئی باہر کام کار رکھیں گھوٹ کے ان کو تو بھائی دیفنیلٹی پرابلم ہونے والی ہے سیمپل سیدھی بات ہے اس کے اوپر چھے ماہ کی قید اور پچاس دارہ کا فائن کے متعلق بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ پکڑا گیا بدون کفیل سائے خاص اور مستری کے پیچھے دیاری لگا رہا ہے تو کفیل دمام کا ہے اور کام ریاض میں کر رہا ہے ایسے بندے بھائی جب بھی پکڑے گا ان کو تو دیفنیلٹی بات ہے وہ جیل میں لے کر جائیں گے ہاں اگر کسی کو رحم آ جائے اس کے اوپر تو وہ ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے ابھی بات کر لیتے ہیں جو کفیل کے ساتھ ہے لیکن کفیل کے کچھ اور کام کار رکھی ہیں اسی شہر میں رہتے ہوئے یا اس کے گھر کے نزدیک اور کفیل آتا جاتا رہتا ہوئے تو آپ کے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے بلکل نہیں ہو سکتی ہے آپ کو کوئی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھائی بلکل ایسی ہو کر کام کریں اس کے اوپر اگر آپ کو وہ کچھ ہوتا ہے یا دوریت بگرہ آ کر چیک بھی کرتا ہے تو وہ آپ کو پوچھے گا تو آپ کا کفیل خود سے اس کو بتا سکتا ہے کہ میرے پاس ابھی گھر کے درائیور کے طور پر کام نہیں تھا تو میں نے اس کو اپنے ورشے میں کھڑا کیا ہوا یا اپنے بقالے میں کھڑا کیا ہوا ہے یا میں نے اس کو یہ لوٹر گاڑی دی ہوئی ہے میں نے کسی سے لی ہے یا میرا کام تھا تھوڑا میں نے اس کو بھیجا ہوا ہے بات یہ ہے کہ آپ ہیں تو اپنے کفیل کے پاس جو سمپل سیدھی بات ہے اپنے کفیل سے بھاگے ہوئے تو نہیں ہیں یا اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا آپ نے باچت کی ہوئی ہے تو بہت جیسے میں نے آپ کو شروع بھی بتا دیا ہے تو ایسا یہ ایک بھائی غلط طریقہ ہے میں خود سے بولوں گا اس کے اوپر آپ کو جب بھی پکڑا ہے آپ کو سزار فائن کنفرم بات ہے لیکن کفیل کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کام کچھ اور کر رہے ہیں یا کفیل نے آپ کو اکت وغیرہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میرے پاس ابھی کام نہیں ہے تو میں اس کو کیا خروج بیجوں گا یہ فلاں بندے کو میں نے دیا ہوا ہے وہ بھی چل جاتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی تھوڑی احتیاط کریں